اللہ علیہ وسلم 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 دے دستہ دینا پڑے گی اور سن سے حقیقت کے حال معنوم کرنا پڑے گی چنانچہ ہم لوگوں کے ذمہ دار نہیں کوئی کی در گیا کوئی کی در گیا کوئی کس دروہ دیتے گیا کوئی کس دروہ دیتے گیا ہم نے اللہ کے فضل و فرم سے سیغمبر اکرم اور ان کے خاندان کا نہ دروازہ چھوڑا ہے نہ چھوڑ رہے ہیں نہ قیامت تک چھوڑنے کا کوئی گرہ تھا اللہ حقیقت اللہ حقیقت اللہ حقیقت اللہ حقیقت اللہ حقیقت اللہ حقیقت کالکہ فضل اللہ جو تیرے میں جائے چاہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عدا کرتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد آئی تک اکتے دار مشمنان آل محمد کے پاک رہا ہے اور ہمیشہ آل محمد کے نام نیوے ظلم و سکم کی چگیوں میں پسکے رہے ہیں لیکن آج ہم سر ملد کر کے قینات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جرد انتان کے کہہ سکتے ہیں کہ ظالم بٹ گئے پر ہمیں نہ مٹا ظلم کرنے والے تھک گئے پر ہمیں نہ تھکا سکے ایڑی چوٹی کا زور نگا نگا کے حقام دوران سلافین زمان حق غلط کی طرح دنیا سے یوں مٹے آج ان کی قبروں کا کوئی نشان بتانے والا نہیں ان کی قبروں پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں لیکن آل محبت کی بیرایت کی شمہ کار بھی روشن تھی اور آج بھی روشن تھی نہ مٹا مٹن سکا نام کرا ہے مولا آپ ہی مٹنے تجھ کو مٹانے والے نہ جزید کا موسیقم رہا نہ زیاد کی وہ جفاں رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے بربلا آپ کو پتہ ہے سنتے رہتے ہیں آپ پڑھے رکھے لوگوں نے پڑھ تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ سید شہدہ کی زیادت کو روکنے کے لیے ان کی زیادت کو ممنوع پرار دینے کے لیے تاکہ کوئی بندہ وہاں زیادت کے لیے نہ جائے کسی دور میں زہروں کے ہاتھ کام پھاٹے گئے پر زیادت کا نبی ان کی زبانیں کردی کی طرف سے کھٹوائی گئیں لیکن آل محمد کی شان بیان کرنا کر نہ دیں دنیا جانتی ہے کہ وہاں پھل چلانے کی کوشش کی گئی لیکن بیٹوں کو زبا کر دیا جانے کے قبر حسین پر قدم رکھنے کی ضرورت جس سلام آل محمد کیا ہے محمد سلام آل محمد جس متوقعن آباسی نے کبھی نہرِ قراب کے دہانے موڑے کبھی حل چلوانے کی کوشش کی سمی زہروں کے ہاتھ پاؤں کٹے آج کسی دنیا کے پڑے لچے سے پوچھو کہ متوقع عباسی کی قبر کہاں ہے کوئی مائی کا بیٹا نہیں بتائے گا اللہ نے ایسا مٹایا کہ قبروں کے نشان بھی مٹ گئے لیکن جن کو مٹانا چاہتے تھے اللہ نے ان کو وہ عزت و حضمت ادا فرمائی کہ ریویت کے لفظیں ایک بار پرشتی زیارت یہ حسین کے لئے آتے ہیں ان کو قیامت تک دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ نئے لیتا پر آؤ تیام ہے حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے غام میں رونا بیدت ہے رونا نہیں چاہیے آئے حسین نہیں کرنی چاہیے با حسین کرنا چاہیے کہنا چاہیے ان کے بیارنی والے پیر حضرت عبدالقابر جیلانی اور گیلانی نے اپنی ہنیت تالبین میں ساپ لفظوں بھی لکھائے کہ لمحہ حسین کرنا چاہیے اندر اللہ نا قبری سبینا عرفہ فلاکن یک کونہ رہینا یوم تیامہ یک حسین علی کی شہادت ہوئی تو خالق اکبر نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان سے ستر ہزار پرشنے زمین پہ ناظر کیے جو قبر حسین سے بیٹھ کر قیامت تک حسین کے خان میں دوکے رہے ہیں جس کو شک ہے وہ کتاب لہور میں چھاک کیا ہے وہ نام ہے ہنیت تالبین عرقی بھی ساتھ ہے ہنیت تدیمہ بھی ساتھ ہے اٹھا کر دیکھ لیں یہ پیر کیا کہتے ہیں کہ مرید کیا کہتے ہیں یہ آل محمد کی اعظمت کا زندہ ثبوت نہیں تو کیا ہے اپنی کتاب میں وہ پہلے لکھتے ہیں کہ روزی آشورہ ہم نہیں منانا چاہئے خوشی کرنی چاہئے کیوں کرنا چاہیے میں تفسیرات میں نہیں جاتا کسی مسلمان کی دل شکری نہ ہو جائے وہ بھی پڑھ لیں کہ روزی آشورہ کو عید کا دن قرار دینے کے بعد اللہ ان کی کلم سے یہ چملہ لکھواتا ہے کہ جب حسین بن علی کی شہادت ہوئی تو خالد اکبر نے آسمان سے کہا حکم دیا میری عبادت چھوڑ دو یا با ساری تقدیر و تقدیر کا سرسرہ توڑ دو اور جا کر خبر حسین کے رونا جن کرو کیا مقت تک تمہاری ٹیپی یہی ہے سرواز پڑھو محمد وہاں لے سرواز پڑھو محمد کی بنایت کا نامن نہیں چھوڑا کار کون ہمارے آنکھوں سے چھوڑا سکتا ہے یہ اللہ کی دین ہے جس کو چاہے عطا کر دے اسلام بھی اللہ کا دیعہ ہے ایک چاہے تو جاؤنی میں رہنے مانے کو عطا کر دے جس پر دھر کوئی نہیں دھر کوئی نہیں روٹی کھانے کے لیے گلدم نہیں مر جائے تو کفن کفن نہیں انتظام نہیں اللہ چاہے تو دولت اسلام کو ایمان اس کو بھی عطا کر سکتا ہے کہ چاہے کو نہ چاہے اور دنیا بانوں کی بدبختی غالب آ جائے تو دنیا کی سپر طاقت پر رکھنے والوں کو بھی کلمہ پڑھنے کی توبیق نہیں لہذا میں تو یہ سمیتا ہوں اگر کوئی آل محمد کی بنایت کا اقرار کرتا ہے اس کا اتنا کمال نہیں جتنہ اس کی پاک نامن ماں کا کمال سالیہ پر تو بھی آنکھیا تھا کہ صاحب کی عالم محمد ورماتے مدوجہ نفیقات بھی محبت نہ آنال بیر فلحشق اور امہ جو آدمی ہوش و حواظ کے عالم بھی سنِ مروعہ کے پونچنے کے بعد اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں اور ہماری بلایت والی چھنڈک محسوس کریں ہماری عالم محمد کی بلایت والی شمہ اپنے اندر روشن پائے اپنے شمہ روشن نہ ہوتا کس نے پوچھا مولا اگر ماں مر گئی ہو تو پھر کس نے جوریہ دا کرے فرمائے قبر پہ چلا جائے اور ماں کی قبر پہ کھڑے ہوگی ہی جوریہ دا کرے اس لیے پہ غمبر اگرم نے فرمایا تھا یا عیرین تو پاک اور پاکیزہ امام ہے تو اسے قابط کوئی کچھ کس مگنو کریں گے جن کی بلادت پاکیزہ ہوگی جس کی بلادت میں خلل ہو وہ پاک اور پاکیزہ امام کی بلایت کا اقرار نہیں کر سکتا سلوات پڑھو محمد و حالب لوگ کہتے ہیں جی قیامت والے دن لوگ اللہ بندوں کو ماں کے نام کے ساتھ شکارے گا اوہ پھلانی کے بیٹے آؤ اوہ پھلانی عورت کے بیٹے آؤ کہ کیوں ہوں اللہ تو فرماتا ہے میں امام کے نام کے ساتھ بلاؤں انہوں نے لفظ امام کو ام بنا دیا امام کے معنی ہے امام امام کے معنی پیش باہ یہ دو الگ الگ لفظ ہے قریب بڑھن کے جانتے ہیں ام کی جمعہ امہات مائیں کہ امام کی جمعہ امہ جب لفظ مفرد بھی الگ ہے اور جمعہ بھی الگ ہے مانے بھی الگ الگ ہیں تو اللہ فرماتا ہے یومان رو کل لہ اناسے بے امام ہیں کہ جامت والے دن ہاں ہر بندے کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلاؤں گا اوہ پھلانے امام کے مانے والوں آجاؤ اوہ قرآن امام کے مانے والوں آجاؤ لوگ کہتے ہی نہیں اللہ ماں کے نام کے ساتھ بلائے گا کیونکہ بتا نہیں کس کا بابا کون ہے تو کس کا بابا کون ہے حقیقی اسلام کیا ہے وہ کیا ہے چند عقائد ہیں جو دل و جماغ میں رکھنے ہیں چند آمان ہیں جو ہاتھ پاؤں کو ہر دکھ دے کر بجان لانے ہیں کچھ انسانی تعلقات و معاملات ہیں جو لوگوں کے ساتھ جینے مرنے کے لیے ہم نے وہ قائم کرنے ہیں کچھ اخلاقی آتا ہیں اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں اور کچھ معاشی آتا ہیں کہ روڑی کمانے کا طریقہ کیا ہے کہ روڑی کھانے کا طریقہ کیا ہے نینے کا رنگ کیا ہے کہ مرنے کا ڈھنگ کیا ہے محب سے لے کرنا تک کوئی ذان کی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں کوئی ایسا چوبہ نہیں کوئی ایسا حصہ نہیں کوئی ایسا جوز نہیں اس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں اور چودہ کے فرمان میں گتا یعصیب کاملہ موجود نہیں اللہ اے حضرت یا حیدری یا حضرت اللہ اے حضرت خلاصات کروں گا انشاءالنا کل کی مئیدس میں اور کچھ آج کی مئیدس میں تو کل قیامت تک پہنچے تھے بڑی بار اُبار کر کے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چل چل کے لیکن ابھی تک قیامت تک پاک پہنسے کے بعد کوئی بہی ہوئی ہوگی جب تک چند باتیں اور حق نہ کی جائیں اُس وقت تک قیامت مرنا محمد نہیں ہوگا وہ جد باتیں جو آنکھ کرنی ہے وہ ان میں سے پہنی باقی ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کھل فرندہ لون یا کھل بانگا میرا عبید اعلان کرتو اللہ کی تریر سارے لوگوں کی تریروں پر بانگا ہے کسی بندے میں اکلیم امامت کے چھٹے چھٹے تائزار صادق آل محمد سے پوچھا کہ مولا اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی تریر سارے لوگوں کی تریروں پر خالب آئے یعنی اللہ کو کوئی لا جواب نہیں کر سکتا اللہ ساری قینات کو نہ جواب کر سکتا ہے وہ تریر کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ نہیں فرمایا اس کی مثال دودھے کو ایک آدمی کو مقام حساب میں نائے جائے گا جب وہ آدمی کھڑا ہوگا تو خالب سوچے گا تو حال میں جاہے گا اگر کہے گا کہ میں عالم ہوں میں دیر قیم رکھتا تھا تو خالب فرمائے گا پھر علم کے مقابل عمل نہ جو نہ بھی ہوں اور اگر کہے گا کہ میں تو جاہل تھا اس لیے مجھے پھر نہیں تھا واجب آپ کیا ہیں وہ حقام آپ کیا ہیں حلان کیا ہے حرام کیا ہے اس لیے میں جاہل تھا تو خالب فرمائے گا کہ ایم کیوں نہ آفر کیا ہوں حال میں عمل کو اور جاہل فاصل واجب کو ٹکڑ کے جہنم کے عمالے کر دیا جائے گا کہ تمہاری سزا یہی ہے کہ ایک عورت کو لایا جائے گا جس کو خالب نے حضور جمال کی دولت عطا کی تھی خالب پوچھے گا کہ میں نے مجھے حسین و یمیر بنایا تھا تو تو نے میری نیمت کا یہ چکرانہ دا کیا کہ ذرا کرتی رہی تھی وہ کہے گی یا اللہ نہ تم مجھے حسین و جماعت دیتا نہ لوگ وہ اسے معافت کرتے نہ میں گناہ کرتی تو خالب اکبر جناب ان مریم کو میدان حج کرنے رہا فرمائے کو اپنے حسین و جناب کرنے والی عورت اپنے آنکھ کو بھی دیکھ اور میری قریب خاص مریم کو بھی دیکھ وہ وہ کہہ رہی یا اللہ بے حسن و جن کے ساتھ کوئی نصبت ہی نہیں تو ارشاد قدرت ہوگا اگر جناب مریم اپنی اسمت کی فاغت کر سکتی تھی تو وجود نے حسن و جمال کے تو ان کے نقش قدم پہ چلتی تو اپنی فاغت کیوں نہیں کر سکتی تھی پکڑ کے جہنم کے چھولوں کے حوالے کر دیا جائے گا بے ایک مرد قلائے جائے جو حسن و جمال میں جو سب سے زیادہ فائد ہوگا اللہ فرمائے گا ہو میرا حسین بندہ میں نے تمہیں حسن و جمال کی دولہ سے مالا مال کیا تھا تو تو تُو نے یہی میری نعمت کا شوری آگا کیا کہ دنیا میں ذراکاریاں کرتا رہا تو وہ کہے گا یا اللہ نہ تُو مجھے حسن دیتا نہ ہوتے مجھ پہ پریدتا ہوتی نہ میں یہ پرکاریاں کرتا تُو نے تمہیں حسن دیا کہ اس لیے میں نے بنا دیا تو خانے کے اکبر جناب میں یوسف کو پیدان میں لائے گا فرمائے گا اپنی شکر بھی دے اور میرے یوسف کے گنان کو بھی دے اور پھر مجھے بتا کہ تُو زیادہ حسین تھا یا میرا یوسف چوری کا چاند تھا وہ گئے گا یا اللہ میرے حسن کو جنابی یوسف سے کوئی نظمت ہی نہیں کہ نظمت خاضرہ وہاں ہمیں پاک خالق فرمائے گا اگر یہ دلیخہ اور باقی زنانے کی سر کے جربت میں رہ کر اپنے دامن کی باغتر کرتا تھا تو تُو بھی کوشش کرتا ان کے نقشے قدر پہ چلتا اپنے دامن کو نہیں بنا سکتا تھا دھوکو موبیس کو بھی جنم کے حالے کر دو اب یہ غریب و نادار کو لائے جائے گا کنگال اس کے بعد نہ پہنے کے لئے کپڑے نہ کھانے کے لئے روٹی تھی نہ کوئی کوٹی اللہ پڑھائے گو میرا کنگال بندہ بیرہ میں جرید تُو نے کیوں گنا یہ چوڑیاں کیوں کی ڈاکے کیوں ڈالے حرام کا مال کیوں کھایا تو کہے گا یا اللہ نہ تو مجھے غریب بناتا دے نہ میں چوڑیاں کرتا مجھے وہ مجھے روٹی نہیں دی تھی نہ کوٹی دی تھی میرے پاک کچھ نہیں تھا تو میں چوڑیاں چگاریاں نہ کرتا تو کیا کرتا خالے کے کہناب جنابِ ایوب کو سامنے لائے گا جر کے ڈنگر ڈھوڑ بھی مر گئے تھے جر کی فصلیں بھی اُجڑ گئی تھی جر کی گیا نہ پا نہ بیٹے بھی جو کوٹے کے اندر کھانا کھا رہے تھے اور کوٹے کی چھت گرنے سے سارے ایک وقت میں سارے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور جنابِ ایوب نے پھر بھی صبر کیا تھا تو فرمائے گا بتا میرا ایوب زیادہ مصیبت زیادہ تھا یا تیری مصیبت زیادہ تھی کہے گا یا اللہ مجھے ایوب کے برابر تو کوئی مصیبت نہیں آئی فرمائے گا کوئی صبر کرتا تھا گناہ سے دامن کو بچا سکتا تھا تو بھی اگر ان کی پہلی کرتا تو کیا صبر نہیں کرتا تھا فکڑ کے جہنم کی حوالے کر دیا جائے گا اگر نو بکائے گی سرمایہ دار ہوگی بڑے 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 رزی بھی دار ہوگی لگ پسیوں کروڑ پسیوں ہر پسیوں ہر پسیوں ہی اللہ ان سے پوچھے گا میں نے تمہیں جا بھی دیا یلال بھی دیا مال بھی دیا ملال بھی دیا بخت بھی دیا تو تم نے میری نیمتوں کا یہ شکریہ دا گیا کہ میری نا فرمانیاں کرتے رہے اللہ کی میرے بندوں کو حقیر سامیتے رہے اپنے ہاتھ کو فیراؤن کی طرح بڑا سامیتے رہے تم نے میری نیمتوں کا شکر کیوں نہ دا گیا تو وہ کہیں گے یا اللہ نہ اٹھنا مار دیتا نہ ہم تک اپور کرتے نہ اٹھنی عزت دیتا نہ ہم دھمڑ کرتے نہ جز نہ جاؤ جراب دیتا نہ ہم امیر لوگوں کو امیر سامیتے تو نے جب یہ سب کوئی دیا تھا اس لیے ہمارے اندر کا دبر پیدا ہو گیا اس بغ جناب رب و رزت حضرت سلیمان نبی سلمان ابن دعود کو بیش کرے گا اور فرمائے گا بتاؤ سلیمان کے بعد دولہ زیادہ کی یا تمہارے پا بخت کو تخت ان کا زیادہ تھا یا تمہارا زیادہ تھا جو اللہ کا نبی ہے اور پھر دنیا کا بادشاہ بھی ہے ادھر شہن شاہ بھی ہے ادھر نکری میں رسالت کا تاجدار بھی ہے دونوں عوضے ہیں ایک آگ میں دولت دنیا ہے دوسرے آگ میں دولت دین ہے اگر تنے جاؤ جلال کے بوجود سلیمان نے تقبر نہیں کیا تھا اللہ کے بندوں کو حقیر نہیں سمجھا تھا تو تم نے سنونیت کے دعوے کیوں بھی ہے تم نے خدای کے دعوے کیوں بھی ہے تم نے میرے قریب بندوں کو حقیر کیوں سمجھا مصورت ملہ جواب ہو جائیں گے حکموں کا دین کو تکڑ کے جہنم کے چونوں کے حوالے کر لو سرواد پڑھو محمد کو آلے محمد پر کسی منا پر کسی تزوج نے کہا تھا ادھر کرے تو تھڑ تھڑ کمیں پجیاں شانہ آلے ہوں فضل کرے تھا لقش جامن میں مرگے مکار لے ہوں سرواد پڑھو اللہ عدل کرے گا تو یوں کرے گا کہ اگر فضل کرے ایک فضل کی رویت کی میں نے پڑھی بھی ہے کہ اپنی کتاب آسوز ویت میں لکھی بھی ہے ایک مندے کا جب حساب وہ کتاب ہوگا اور اس کی نیبیاں شیبر کے برابر سے قرآن ماشاءاللہ چاند کے تابر آدمان کے صداعوں کی طرح ہوں گی خالق اکبر حکم دے کے اس کو جہنم میں جا کر ڈالا اس کو درو کہا ہے جہنم جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ پیچھے پڑ پڑ کے دیکھے گا چند قدم چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا پھر پھر اس کو آنک آ کے آگے لے جائیں گے پھر چند قدم چلے گا پیچھے پڑ کے دیکھے گا آگا کے تُس رکھائے گی میرے بندے پیچھے پڑ پڑ کے کیا دیکھ رہا ہے پیسے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اے اللہ تیرے فضل کرم سے ہی امید نہیں تھی کہ تُو مجھے جہنم کے حوالے کر دے گا مجھے تُو بھی تھی کہ تُو مجھے معاف کر دے گا تُو غفور ہے تُو رحیم ہے تُو رعوف ہے تُو قریم ہے مجھے یہ توقع نہیں تھی اللہ فرمائے گا پرشتوں پر رک جاؤ فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم یہ بلدہ جھوٹ کہہ رہا ہے اس لئے دنیا میں یہ اب تک زندہ رہا ایک دن بھی میرے بارے میں یہ اچھا قمان نہیں کیا تھا یہ جھوٹ کہتا ہے کہ مجھے تُو رہے تُو عزام و قرم سے یہ توقع نہیں تھی اس لئے کبھی میرے بارے میں یہ اچھا قمان نہیں کیا تھا پر اب جو کہ کہتا ہے جو بھی ہم دعوی کر رہا ہے کہ یادہ مجھے امید نہیں تھی کہ تُو مجھ جیسے حقیر کو بدلہ کے طور پر صدا کے طور پر جہنم کی حوالے کر دے گا اگر تِو جھوٹا ہے پر تیتا ہے مجھے تیرے رہم و قرم سے یہ توقع نہیں تھی تو میری رحمت جوش میں آگئی اس کو باقی دور جرنت جرداؤ تیتر حوالے کر دے گا اللہ اکبر یادہ یادہ اسے کہتے ہیں رحمت یاد بہانہ بی جویا بہانہ بی جویا بارتی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے وہ رحمت اپنے لیے برسنے کے لیے ناظر ہونے کے لیے کوئی قیمت نہیں مانگتی اللہ سرکتے ہیں سرکتے ہیں سرکتے ہیں سرکتے ہیں مولا اگر یہ بات صحیح ہے تو میں تو کبھی گوارہ نہیں کرتی ہاتھ میں لڑنے بچے کو ایک ضرور میں جھاؤں بدوں اس میں آگ روشن ہو تو جب اللہ کو اتنا بندوں سے پیار ہے ببو جی اتنا بچے سے نہیں بلکہ سرکتے ہیں تو اللہ پھر اپنے بندوں کو یہ انہ میں کیسے ڈا دے گا اگر کوئی بڑے سے بڑا آلیں ہوتا لا جواب ہو جاتا پر امام تو لا جواب قومتا سکتا ہے امام نے فرما ہے تو برکل ٹھیک گئے رہی ہے تو برکل نہیں چاہتی کہ اپنے بچے کو تنور میں پھینکے لیکن اگر پھون پکڑتی رہ جائے پس کے پیچھے دوڑتی رہ جائے دھاگتی رہ جائے یہ نا خلق تک جاں خود دوڑ کے چھلانگ لگا دے تو پھیر رہے ہیں سہنے قدر یہ رسالہ یہ آن اس جہاں یہ آنے ہی سیدھا یہ سنواء یہ آنے اگر ایسا ہو تو پھر میرا قسموتن نیل بچے کا قسموتن نیل بچے کا قسمدن نیل بچے ہونا امام نے فرمایا پھر اللہ کو بھی اپنی بندوں سے پیار ہے تو اس نے اپنے پیارے نبی پیارے رسول پیارے امام ایک دو نہیں ایک لاکھ چوبیس ہاتھار نبی جو رسول بھیجے کہ جا کر میرے بندوں کو بتاؤ جرنگ پہ جانا ہے تو اس راقتے پہ چلو یا حنم سے بچنا ہے تو اس راقتے پہ نہ چلو ایک لاکھ چوبیس ہاتھار نبی آئے شہید ہوتے رہے قید ہوتے رہے ان کے سارت علم کیے جاتے رہے لیکن اللہ پھر بھی نبی کے نبی بہتر ہا تاکہ بندوں کو جہنم سے بچائے لیکن اتنی کوشش کے بوجود اگر کوئی بندہ ایک لاکھ چوبیس ہاتھار نبیوں میں تبری کو دبراہ کر کر ان کے فرمان کو رد کر کے اللہ کی لا فرمانی کر کے اپنے قدموں سے جا کر کہ انہ میں چلانگ لگائے تو تو ہی بتا پھر اللہ کا قصور کیا ہے سلوات پڑھو محمد وآلہ تو حسن کے بعد یہی ہے اللہ فرماتے تھا فقط رحمت و غضبہ میرا میری رحمت آگے چلتی ہے اور میرا فہر و غضب پیچھے چلتا ہے اگر رحمت کو کوئی قدم تکانے کی جگہ مل جائے رحمت ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتی ہے ایسے میرا آگا کبھی در اُدھر آبی اُدھر کے چلنا جاتا ہے تو فرماتے ہیں مات آن اللہ نے یعظی باقوں اب مجھے کیا پڑھی کہ میں تمہیں جہنم میں جانتا ہوں میں تم کوئی بدلہ دینا چاہتا ہوں تو میرے برابر ہو میرے شریک ہو نہیں فرماتے ہیں میں تمہیں جنب میں بھینا چاہتا ہوں ان آمان کو بشا کر دوں اگر ایمان لے آؤ کفر شرک کو چھوڑ دو تشکر گزار تندے بن جاؤ نہ شکری کو چھوڑ دو تو جنب میں نے بنائی تمہارے لئے اور کس کے لئے بنائی سلوات پڑھو محمد مانے پا سنی شیعہ کتابوں میں یہی لکھائے کہ وہ عدد کو ملے شام واہد و ملے صحیح پل سراب نام اس کا پول ہے ادھا رہے نیچے جہنم اس کا ایک شراب قیامت کے میدان کے ساتھ ملا ہوا ہے دوسرا سراب جنت اور پھر داؤس کے دروازے تک پہنچا ہوا ہے نیچے جہنم اوپر ہے پل سراب اور اللہ فرماتا ہے امن کو ملہ وارد و ہا کانالا رب کا حق من مغزیہ میرا فیصلہ ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا کون سراب سے دگر کے جائے گا جو جہنم میں بھی جائے گا اوپر جائے گا پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوگے جہنم میں گر جائے گا وہاں سے خودرنا ضرور ہے آپ دیکھنا یہ ہے جو بار سے زیادہ بریب ہو اس تلوار سے زیادہ تیز ہو اسے کیسے بگر جائے گا تو پہلی بات تو میں یار کرتا جاؤں آل محمد نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا فرماتے ہیں جب مومن وہاں پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ گوگا دے گا کوئی بھیری کی رو کی طرح جس طرح بھیری چمکتی ہے اور اس کے بعد موشیزہ ہو جاتی ہے بھیری کی چمک کی طرح وہ دوڑ کے جنت میں پہنچ جائیں گے کوئی تیز رو گھوڑے کی طرح دوڑ کے پہنچ جائیں گے اور کوئی ہوا کی طرح بڑ کے ہوا پہ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جو بے ایمان ہوں گے جو مرکے بنایا جا دے محمد ہوں گے تو کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے اور یہ بھی اثر کا جاؤں قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وقت کو ہوں انہوں مذکور ہوں جب روپ اور فرات کے قریب جائیں گے تو اللہ فرمائے گا اوہری تو درہ ان کو روپ لو ابھی تو ان سے بہت بڑا سوان کرنا باقی ہے علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے پوردہ میں علامہ خندوزی نے ینافر مبدد میں مولانا علیہ دولام رساری نے عرجہ البطالب میں سید علی حمدانی نے اپنی کتاب مبدد اور قربان میں یہ حدیث لکھی ہے کہ ابن عقا سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے اتنا سوال پاکی ہوگا کہ جس کا جواب دیئے بغیر کوئی آگے جنت میں نہیں جا سگے گا تو پیغمبر نے فرمایا تھا ہائی ان بلایت ہائی یہ بنیابی طالب یا رسول اللہ وہ آخری سوال جس کے بغیر کوئی جنت میں قدم نہیں رکھ سگے گا وہ حیثر قرار کی بلایت کے بارے میں ہوگا اور یہ بھی آت کرتا جاؤں ایس مشکل پرنے پر اگر کام آئیں گے تو علی اور اولاد علی کان سام آئے گی اور کوئی وہاں دونڈ ہوگے تو نظر بھی نہیں آئے گا میں جانت کروں سوائے کے مورگا تو کتابہ ہے جو نامی صدی میں ابن حجر فقی نے بکے نگرمہ کے اندر بیٹھ کر خانہ تاقہ کے قریب بیٹھ کر ہماری رکھ میں بچی تھی اب سوائے کو مورگا یعنی جلانے والی آسمانی بجلی ہیں کہ جب یہ گیرے گی تو مجھے بیٹھ کو جلا کے راکھ بنا دے گی لیکن جس کو رب رکھے کہوں چاہتے حاضرِ بطلق نے اسی ابن حجرِ بطلقے کا نام سے لکھا بھی لکھوا دیا وہ کہتے ہیں نابی مغرنِ صدیق کالا سمیتُ نبیعہ یکور لا یکور و آہم السراب اللہ من کا قبل ہوئے کیون جواب حضرت عبوہ کر بیان کرتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے سنا تھا حضرین کا نانا عبداللہ اور آمنہ کا لان فرما رہا تھا کہ مجھے قصنو ذاتِ برجلان کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان آئے کوئی آدمی اس وقت تک پر صراط کی منزل کو عبور کر کے جنت میں قدم نہیں رکھتا گے گا جب تک اس کے دائیں ہاتھ میں حیثرِ قرار کی بلایت بہتا ٹکٹ نہیں ہوگا اللہ اکبر اللہ کرے کسی کا سوطار کی عدالت میں بہو نہ جائے جس کے پہلے برند لکھنے ہوگے ہیں جس کے گرد تاریر برند حکومت کی عدالت لکھنے ہوگے پریز بیچھے ہو وہ سادہ لوحات بھی کسی بندے کی سبارج کرنے کے لیے عدالت میں چلا جائے تو پھر اس بندے کا حچر کیا ہوگا تو اس کا اپنا حچر کیا ہوگا پہلے تو اس کو حکومت بگڑے گی کہ جنہیں ہم دھولتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں ہم تو تلاج کر رہے تھے کہ کسی کو نہیں خدرے پر صبح ہوا ہوگا اپنے قدموں سے چل کر عدالت میں آگیا تو پہلے اس کو حکومت لگائی جائے اللہ کرے کسی کا سوطار کی ایسا نہ ہوگا میں اب کیا کروں میں کسی کی دن فکری نہیں کرنا چاہتا دیکھیں اتنا ضرور آن کروں گا مجبورا آن کروں گا جس کا سوطار کی یدید ابن معاویہ ہو جس کا سوطار کی مرمان ابن اب حکم ہو پھر وہ بھی جنہت میں جا کمتا ہے تو پھر کراؤن بھی چلا جائے گا کہ شہدات و نمرود بھی جنہت میں پہنچ جائیں گے سلوک پڑو محفظو یہ نہیں جائیں گے کہ ایسا امام اختیار کرے کہ جو اللہ کی بارکاہ میں ففارش کر دے تو خالق رد رکھا تو میرے دوستو جن کی اپنے برندر کاری نکلے ہوئے ہوں وہ آپ کی ففارش کس طرح کریں گے اور اگر کریں گے تو کیسے قبول ہوگی زیادہ یاد رکھو اگر جنہت اور پھر داؤس میں جانے کا ارادہ ہے تو پھر جنہت کی یا مالک تیرا مسم پیدا کرو یا جنہت جنہت کے خالق پہ خالق دیکھنے تو اللہ تعالی موجودہ ہے اور اگر مالکوں کا تاروخ جاتو تو محمد والے محمد کی شگل میں موجودہ ہے پھر پیغمبر اکرم باہر مالک نہیں بلکہ پائی پر پاہ پورے پیغمبر کے صاحب شامل نظر آتے ہیں ایک حیدر قرار ہیں تو ان کے بارے میں پیغمبر فرماتے یا علیہ انتا قصیم ان جنت کے منار تو جنت اور جہنم کا تقصیم کرنے والا تو ہے اور ان کے شانداد حسن حسین ہے جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان بن کے جائے گا اور جب جوان بنے گا تو پھر پہلے حسین کا غلام بنے گا پھر جنت میں بنے گا اور پھر عورتوں کے بارے میں پرمایا ابن نفیب آدمہ سید قلصہ آل جنہ قینات کی جو غورت بھی جنت میں جائے گی پہلے میری بیٹی بکول کی قلیز بنے گی پھر جنت میں قدم رکھے گی اب تو کوئی شک کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا اگر جنت میں جانا ہے تو جنت کے معلوموں کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنا پڑے گا اور صرف یہی کافی نہیں ہم کہتے رہیں یا علیہ ہم تو تیرے ہیں یا حسین ہم آپ کے ازادار ہیں اے بطول ہم آپ کی قلیزیں ہیں اور آپ کے غلام ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مالک بھی اقرار کریں کہ تم ہمارے غلام ہو سردار بھی اقرار کریں کہ تم ہمارے ریایہ ہو اگر سرداروں نے ہمیں غلام تصریم کر لیا اگر مالکوں نے ہمیں اپنا مملوک تصریم کر لیا تو پھر جنت اپنی ہے کینات کی کوئی طاقت آپ کو جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکے گی اور اگر انہوں نے انکار کر لیا تو پھر کوئی طاقت آپ کو جنت میں پہنچا نہیں سکے گی سلوات پڑو محمد محمد اگر سورت اطلاق کی ہے کہ محبت دو تر کی ہو یک تر کی نہ ہو صرف ہمارا دعویہ نہ ہو بلکہ مخدوم بھی مانے کہ تم ہمارے خاضر ہو مالک بھی مانے کہ تم ہمارے غلام ہو سردار بھی مانے کہ تم ہمارے ریایہ ہو تو پھر اللہ کا فرمان بڑا فاضح ہے کہ یومہ نہ دو کلہ انافر میں امام ہم یہ قیامت والے دن ہم ہر بندے کا ہر جماعت کا ہر گروہ کا ہر گروہ کا جر رجر اس کے امام کے نام کے صاحب کریں گے اللہ کرے ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے ایک مخالے کے قائناہ قیامت والے دن ہمیں علی کا قلان دے کے سکارے اور ہم حیثرے قرار قدامت بدڑ کے جنب میں جائیں سلوات پڑھو محمد محمد تو میرے قیامت کے بارے بھی اتنا کافی ہے ورنہ سبینہ چاہئے اس مہرے بے قرار کے لیے سلاکھ کیا تھا کہ قیامت کا دن پچاس ہزار ہمارے قیامی سالوں کے مقابل یہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو پچاس ہزار سال کی تفصیلات ایک مجلس میں یا دو ویٹوں میں آدمی میان نہیں کر سکتا سبینہ چاہئے اس بیرے پی کران کے لیے تو میری گھڑی پر بارہ بج کر پانچ منٹ روڑوں پہ ہیں تو دس میٹے مسائد کی لیے لیکن میں کل والے مغمون کا ابھی بجے آغاز کر دیتا ہوں تاکہ کل ہزار ہسانی ہو جائے کیونکہ پتہ تو پھر پھر شادل پڑھنی ہے میں کوشی کروں گا اسلام کے باقی ماندر چار حجزات ہزیتر کل کی مجلس میں ہو جائے یعنی عمل سالے کا اور معاملات کا اخلاقیات کا معاشیات رکھتا تاکہ کم 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 اچھرے میں اسلام کی تصویر تو مکمل ہو جائے سالبات پڑھے محمد وآل میرے دوست میرے عقید یاد رکھ دو اس وقت عقیدہ اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ایمان کے مطابق کام نہ کیا جائے ایمان ہے ہمارے اندر عمل ہمارے باہر برطن میں جو کچھ ہوتا ہے بھائی کوئی آتا ہے اگر برطن میں شربت ہے تو جب موں کھوڑو گے تو شربت نکلے گا اگر شراب ہے تو شراب نکلے گی اگر پانی ہے تو پانی برامت ہوگا اور خدا نقاط تب بیشاب ہے تو پھر کوئی برامت ہوگا تو لہٰذا ہمارے ایمان ہمارا کام بتائے گا کہ اندر ایمان ہے جب ایمان نہیں ہے اگر مومن والے کام کرے گے تو فتح چل جائے گا ظاہر دینوں کو کی چونکہ کام اچھے کر رہے باگو ہوتے اندر ایمان کی شمع روشن آئے اور اگر دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں کہ کام سارے بیمان والے کرے اس کا کام بتائے گا اس کا دعویٰ چھوٹا ہے کیونکہ کام بیمان والے کرتا ہے تو اس کے ادر بیمان بری ہوئی ہے تو لہذا عمل سے جنگی بن تھی ہے جلد بھی جہنم بھی یہ خاقی اپنی خطرت میں نہ نوئی ہے نہ ناری ہے اگر کوئی بنگا اللہ کو اللہ مانتا ہے تو یقینا اللہ کا حکم بھی مانے گا اگر کوئی نبی کو نبی مانتا ہے تو یقینا نبی کا فرمان بھی مانے گا اگر کوئی بنگا جنو جان سے حیدر قرار اور ان کی عصرہ یا قرار کو امام پر حق مانتا ہے ان کے آقام بھی مانے گا اللہ کوئی حکم دے یہ بندہ تال پر دور کر جائے نبی کوئی فرمائش کرے یہ بندہ کنی کتر آ جائے حیدی بلی کوئی حکم دے یہ بندہ ہی در ادھر جانتے ہوئے بگ گزار دے تو پھر اللہ کی دشمن شیطان کا کہنا نہ مانتا اگر نبی کا غلام ہوتا تو پھر شیطان کی باد نہ مانتا اگر علی کا غلام ہوتا نبی کا خادم ہوتا تو تبھی دشمن آنے آت مال محمد شیطان شیطان کا حکم نہ مانتا اس کا عمل بتائے گا اس کا قول بتائے گا باؤل آ رہا ہے عمل آ رہا ہے بات آ رہا ہے اور اس کی جو اکدار آ رہا ہے تو یہ پتہ چل جائے کہ یہ پتہ جھوٹا ہے اس لیے میرے دوستو عزیز رو بدردو ایمان اور رحم اللہ پہ مظموم ہیں یہ اب تک ایمان ہے نیک کام بھی ساکھ ہوگا اگر نیک عمل نہیں اس کا مطلب یہ کہ اگر ایمان بھی نہیں ایمان میں خلل یہی وجہ ہے کہ خالق اکبر نے پورے قرآن میں محمد وآل محمد نے اپنے پورے دفتر احادیث میں یقی جنت کا وعدہ کیا کسی چر سے کیا کسی جماعت سے کیا کسی قوم سے کیا کسی گروہ سے کیا تو دو شرطوں کے خواہ ان اللہ بھی نام نو بام سالح خدا اے نوم صاحب جنت جنت میں بوجھ جائیں گے ان کے ایک آدم ایمان کا دامن ہوگا اور دوسرے آدم ایک عمل کا دامن ہوگا اگر کوئی چاہے عقیدت کو چید رکھے عمل نہ کرے یہ بھی ممکر نہیں نیک عمل بجال آئے صحیح معنوں میں جندر کے ایمان نہیں یہ بھی ممکر نہیں دونوں چیز ناظر ملوم آئے حیی کا شیعہ وہ ہے شیعہ کے معنی عرمی میں پیروکار کے ہیں پیچھے چلنے والے کے ہیں حیی کا شیعہ وہ ہوگا جو عقیدہ وہ رکھے گا جو حیی رکھ سوائیں بھی عمل کو کرے جو حیدر قرار کر کے دکھائیں لیکن اگر ہماری حجامت محمد وعالی محمد کی حجامت کے مطابق نہیں ہماری شاہدی ہمارا غم اُن کے طور پریگے کے مطابق نہیں ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا عمل ہمارا خدار ہماری روش ہماری رفتار اگر اُن کی روش رفتار کے مطابق نہیں تو پھر کون عقل ہمیں شیعہ ایڈی دائیں جس قسم کام کام کریں گے اسی کے شیعہ سمجھے جائیں گے تو لیاضہ میرے دوستو دو رنگ چھوڑ دو یک رنگ ہو جاؤ اس لیے یس رات سر موم بن جاؤ یا پھر سنگ بن جاؤ آج بھی دو بلی چھوڑ گرد والی پھری دیب نہیں دیتی آج جائے اگر موم بنے سنگ بنے تو رنگ کام نہیں آتی سلوات پڑو محمد آل یہ دین دین اسلام یہ مذہب یہ مذہب شیعہ یہ دین برحق ہم مفت میں نہیں دیتا اس پر ہماری بڑی قیمت سرب ہوئی ہے بڑی جان قرمان ہوئی ہیں میں کہت ہوں ساری قینات ایک طرح اور جناب اکبر کی یوانی دوسری طرح میں یقین سے کہت تو ممبر نبی سے بیٹھ کہ سکتا ہوں کہ ساری قینات اکبر کی یوانی کی قیمت نہیں بن دیکھ حضرت امام حسین نے جنہیں دین بچانے کا گیڑا اٹھایا تھا اس دین کی خاصر امام نے بطن چھوڑ دیا بانگا ہوئے رام حج توڑ کی عمر مفردہ کے ساتھ بدل دیا آدادی کو چھوڑ کر جنگل کربلا کی طرف تو پھوڑ دیا اور پھر امام کو دین مذہب اتنا پیارا تھا اپنے مولا پہ اور اپنی اولا زدہ کرا دی اپنے بھائی بھائی کروان کر دی اب تک اس مقبع بہن و بیٹیوں میں برگے بھی کروان کر دی اپنی جان بھی نہیں بچائی پر سجادت انشاءاللہ پڑھ جائے گی میں کہ تو سارے کربلا کے شہدہ ایک طرح دہنا پیری اکبر دوسری طرح امام عالی مقام کی حالت مقاتی ہے کہ جب ان وجہ سور کی در مست کر بھی بھی جہ تھا تو امام کی کیا حالت ہوئی تھی تاریخ میں ہی تی کہ جب امام اپنے خانتان کی قربانیا کرنے مجبور ہوگے اس کے بغیر نانے کا دین نہیں بھائی سکتا تو پیغم جہ بھی امام عالی مقام نے اپنے نانے کی شکر والے جوان کو منتخاب کیا ان کے سر پر اپنے ہاتھوں کی امام بذبایا پھر ان کے بابا پہ لٹوائی پہلو میں تار کار لٹکائی جب کیوں نہ کہوں امام کی دباب میں شہداد ملبوس ہوگر گوڑے بھی سوار ہوا امام نے شہداد کی قد وقام ادوار بگا ڈالی اور کار وقت رو نہ شکر اپن قائر قری رد لی اپن پال والے جوار نال مشہد دا اول اگر اگر قائون جگ دبار غائر اگر غلام اشق اگر 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 جو جوان کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں رفتار میں شکل میں شمائر میں جورت میں سیرت میں ساری قینات پڑھ کر نبی کے ساتھ مجال وقت آتا اور جب ہم نبی کی یارت کے مشتا کو دیتے قری یارت کر لیتے دے امام نے دھوڑے بڑھ سوڑ حملہ کیا ایک دو بیس ناریوں کو بھنار کر دیا کشنوں کے کشنے لگا دیے دیکھ جس حالت میں شہد آدھے کی ناظر وقت پر بڑے زخم لگ جو گئے تھے پور میرا ہاتھ تھا اگرے کی باگ موڑی اور اپنے باگے کی حلمت میں موڑی روح کی موڑی موڑی باگ موڑی باگ موڑی زخم آج آج کے پانی گئے پھون مل جانا سبا موڑی موڑی پر بایا یا موڑی موڑی موسیقی 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 موسیقی